السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو ناظرین آج ہم میں لائی ہوں آپ کے لئے ایک خوبصورت ایکٹرس کی بائیوگرافی جیسے کہ آپ پکچرز میں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ مشہور پاکستان ٹیلی ویجن انڈرسٹری کی ایکٹرس ہیں ان کا نام ہے سنم چودری جی ہاں پاکستان فارمر ایکٹرس آف پاکستان شو بیز انڈرسٹری زیادہ تر یہ دراما سیریل جو انہوں نے کیے اس میں مشہور دراما سیریل کے نام جو ہیں وہ آسمانوں پہ لکھا ہے جو دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوا سجل اری اور شہریار منور خان کے ساتھ انہوں نے یہ دراما سیریل کیا اور ان کو تھرڈ ہام آوارڈز کے لئے بھی نومینیٹ کیا گیا اور انہوں نے بیسٹ ٹوپ ایکٹرس کا آوارڈ بھی ان کو ملا جو کہ انہوں نے بھول دراما سیریل میں پلے کیا جو کہ 2014 کا بیسٹ ٹراما سیریل تھا اگر ان کی پرسنل بائیوگرافی کے بات کی جائے تو ناظرین یہ ستائیس جولائی کو پیدا ہوئی 1991 میں ان کی جیٹ آف برث ہے اور ایج ان کی جنسی ہے وہ آج کے حساب سے 30 ایرز ہے اور یہ جدہ میں پیدا ہوئی سعودی عرب ان کا بیک گراؤنڈ ہے اگر ان کی نیشنالیٹی کی بات کی جائے تو اب ان کے پاس امریکن نیشنالیٹی ہے اور پاکستانی نیشنالیٹی ہولڈر بھی ہیں یہ پہلے موڈلنگ سے کیا پاکستان کی مشہور موڈل بنتے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکٹنگ کرر کو بھی سٹارٹ کیا ان کے مشہور ترین ڈراما سیریلز میں آسمانوں پہ لکھا اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے میر آبروس شامل ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک امریکن پاکستانی سنگر سے شادی کی ہے جن کا نام ہے سومی جوہان اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے شہویر جوہان اپنی شادی سے تھوڑی دیر پہلے سے یہ امریکہ شفٹ ہو گئی اور اس کے بعد اب تک یہ پاکستان میں واپس نہیں آئی ہے اگر ان کی ایکٹنگ کرر کے بات کی جائے تو انہوں نے کچھ ایسی فلمز ہیں جو کی ہیں اور ابھی تک وہ لیلیز نہیں ہوئیں جن میں دو فلمز شامل ہیں ایک ان کی فلم جیک پوٹ ہے جو کہ انہوں نے نور حسن کے ساتھ کی اور اس کے بعد کچھ ریومرز بھی سامنے آئے کہ جن کے اندر نور حسن اور ان کے ریلیشنشپ کے وہ ڈسکس کیا گیا لیکن انہوں نے اس بات کو ڈینائے کیا اور جسٹ فرینڈز والا ٹیکس جن سا ہے وہ یوز کیا اگر ان کی ڈراما لس کی بات کی جائے تو ناظرین انہوں نے عشق ہماری گلیوں میں ستارہ کا رول پلے کیا جو کہ ہم ٹیلی ویژن کا مشہور ترین ڈراما سیریل ہے اور 2013 میں یہ ڈراما سیریل جن سا ہے وہ ریلیز ہوا پھر آسمانوں میں آسمانوں پہ لکھا میں نتاشا کا کریکٹر پلے کیا بھول میں ہرا کا کریکٹر پلے کیا خطہ میں ربیہ کا کریکٹر پلے کیا 2014 میں میرے بہربا میں ارج کا رول پلے کیا 2015 میں تیرے میرے بیچ حریم کا رول پلے کیا نکاح میں زارہ کا رول پلے کیا زندگی تجھ کو جیا میں مریم کا رول پلے کیا اس کے بعد ان کا مشہور ترین ڈراما سیریل کٹلی تھا جو کہ جس میں انہوں نے محرور نسا کا کریکٹر بہت اچھے سے پلے کیا 2016 میں ان کا ایک اور ڈراما سیرل مہر اور مہروہ میں مزنا کا رول پلے کیا مجھے بھی خدا نے بنایا ہے میں نحال کا رول پلے کیا اس کے بعد کتنی گرے باقی ہیں ٹو سیزن ٹو میں سنپل کا کریکٹر پلے کیا پھر اس کے بعد شزا میں شزا کا ہی کریکٹر انہوں نے لیڈنگ رول میں پلے کیا ٹو سازن سیونٹین میں انہوں نے ڈراما سیرل بدنام کیا جس میں انہوں نے مناحل کا رول پلے کیا بربادی سہیاں میں انہوں نے ہانیہ کا رول پلے کیا پھر بہتان میں سبا نور کا پلے رول کیا اس کے بعد گھر دلی کا پر میں انجم سہر کا رول پلے کیا اس کے بعد روبرو تھا عشق میں کشف رائی کا رول پلے کیا جو کہ جیو انٹرٹینمنٹ کا مشہور ترین ڈراما سیزل تھا اس کے بعد 2018 میں ہفدہ خدا کے کرتا ہے میں مریم کا رول پلے کیا جو کہ ان کا سب سے زیادہ ہیٹ ترین ڈراما سیریل تھا ہیوان تھا اس کے بعد انہوں نے ہیوان میں مومنہ کا کردار ادا کیا نور بی بی میں سیما کا کردار ادا کیا اور آخری ڈراما سیریل ان کا مہیر آبرو تھا فلم کے بارے میں اگر ناظرین بات کی جائے تو 2018 میں انہوں نے عشق 2020 کیا اور 2018 میں ہی انہوں نے جیک پوٹ کیا جن میں ان کا نام چاندنی تھا اور یہ فلم باکس آفیس پر کوئی اتنا اچھا جونسہ ہے وہ بنا نہیں سکی اپنے آپ کو مشہور نہیں کر سکی لیکن بہرحال ان کی ایکٹنگ کو کافی زیادہ سرہا گیا امید ہے کہ سنم چودری اپنی ذاتی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے واپس ضرور آئیں گی پاکستان اور اپنے ایکٹنگ کریئر سے ہمیں محضوظ کریں گی امید ہے آپ کو میری ویڈیو جنسی ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گی لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا